ناظرین آج شو کے آغاز میں آپ کو ایک بار پھر لیے چلتے ہیں حضبحال پولس اسٹیشن جہاں موجود ہیں انسپیکٹر صدیق اور ان کا عملہ اسلام علیکم وصف وصف فریض حب کیا حال اجناب خیلیت ہے آپ سنائیے صدیق صاحب الحمدللہ شکر اللہ کا اللہ کی بڑی مہربانی اللہ کا بڑا کرمہ جی بڑے خوش نظر آ رہے ہیں آج تو بس آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ اب ہمارے رویے جو ہیں وہ اس میں وہ بے چہنی نہیں رہی ہشاش بشاش ہو گیا سارا محکمہ آپ کسی کو بھی دیکھ لیں ہشاش نہ ہو بشاش ضرور ہوگا وہ ویسا کیا جادو ہو گیا ویسے فریض صاحب حکام بالا کی طرف سے جو ہمارے محکمے کو ذہنی مالی اور جذباتی آسود کی فراہم کی گئی ہے اس کی وجہ سے آپ دیکھیں سارے ماشاءاللہ فریش نظر آ رہے ہیں آپ کو فریش سار جی اب تو میرا موڈ بھی بلکل فریش رہتا جی پھٹا جی آپ کا موڈ جو ہے نا وہ حکام بالا کی وجہ سے فریش نہیں رہتا آپ کا موڈ تو اس لیے فریش ہوا ہے کہ تھانے کے بلکل ساتھ تندور کھل گیا ہے ایدھی فریشنس صرف خوراک ناللے جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ انہی سپیڈ ناللہ تندور چنہی جاندی روٹی جنہی سپیڈ نائے دے موجھ جاندی یہ اتھ یہاں کے موڈ سپیڈ دی بجائے تانوں پھٹا سپیڈ کہنا پاہے گا حضیر جی میں فوٹو کپی مشین چو کاغذ باہر آنا نا وہ میں پھٹا سپیڈ تو ان کے اپنے لیے ہے نا موڈ سپیڈ نے دیگر محکموں کے ساتھ ساتھ پولیس کے محکمے میں بھی جھنڈے گاڑ دی ہیں دیگر صاحب پولیس کی ٹرانسفورمیشن اصلاحات اور فلاحی اقدامات کے حوالے سے پولیس نے خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ویڈیو بھی جاری کی ہے میں کہتوں فرید صاحب آپ وہ ویڈیو دیکھ لیں اگر ایک دفعہ دیکھ لیں آپ کا جی کرے گا اٹھ کے سلوٹ کیا جائے دیکھئے جناب میں نے مجھے پوٹے نے دکھائی یہ ویڈیو لب جاندہ یہ میرا رول آدھی ہو گیا ہے آئے آری جی ایتا نوی کارکردگی آلی ویڈیو وہاں دے جے سانو تے ویڈیا بالندے گانے آلی ویڈیو وہاں دے نے ایسے پوٹا صاحب دی پسندیدی ویڈیو اندھی ہے جنویچ براتی روٹی کھولے یا ویلیمہ جو روٹی کھولے صاحب میں آپ کو کیا بتاؤں آپ دیکھیں نا ذرا کہ کام کرنے کی اگر نیت ہو تو اینجو دھانی کام ہے یقین منو آئی جی صاحب نے دے وزیراعلا صاحب نے ملکے اے ہو جیا کام کیتا ساڈے میک میں دے اے ہو جیا اسلاحات ہو یا نہیں ایسی تبدیلی آئی ہے کہ چھٹ گال دے ہو چھٹ گال دے ہو جی اب جاندہ ہے اندھی نوکری کیتی ہے پہلی یہ رو دیکھے ہیں اندھی لگتا ہے کو خواب بے کھنڈے ہیں خواب تھانیاں دیاں پرانیاں مارتاں یاد کرو نا اے ہو اے ہو اے کہ جنا پوٹا نا داگ بنگلا لاغتا سی اے یہ چھٹ گال دیاں ہوجئے اس کے حانے تکیت، اس نے اندھیہ کیی Linzi بلد تinguیر ٹý grappہ رہے ہیں جوі ماں اکسPM کروں نے کہ اے جاں پٹے تیش میں لمémie اکاو کہ بیٹھے ڈھی بیٹھے قیب ہو گیا وہ پتا لگا ہے دون دن تے جیندkte تفتیش کرن نہیں selected B Nun چھٹ گاز نہیں پسہ قلوMm کالو کالو میرے تیک صاحب مو تو کھیس لاکے سوتے نیتے جیندہ اڑے آئے ہیں بڑی بڑی خوفنات پوزیشت تھا جی آرے ان تھانے اپگریڈ کرتے رہے ہیں انہوں نے گھلت رہا یہ کوئی چھوٹا کام نہیں کوئی چھوٹا کام نہیں چالی نوے سمارٹ پولیس اسٹیشن بنیے جی چالی ایک سو اکوینجا خدمت مراکس پھر چھتی مساق سینٹر پھر انتالی تحفظ مراکس قائم کیتے جیندہ دی صاحب یہ تو واقعی انقلاب ہے پولیس کے محکمے میں آپ دیکھیں نا ہر چھوٹا موٹا کیس جو ہے وہ تھانے کو وقت ڈال دیتا تھا اب مساق سینٹر جو بنے ہیں چھوٹے موٹا چگڑے چھوٹی موٹی لڑائیاں چھوٹا موٹا لیندین ہیں مساق سینٹری جرام نہ لاپس میوچل انڈرسینڈنگ دیلال حال کرتا جائے گا صرف فیلہ چوکے لڑے دالتا ہی جاندے ساتھ ہے چھوٹے تھی ہوتا چاہتے ہیں پڑی رکشت نے ساتھاں پہلے ایک بہت اچھا کام کی ہے اس سے تو عدالتوں پر جو بوجھ ہے وہ بھی کم ہوگا وہ بھی کم ہوگا ہوتا پڑھ جی میں پڑھے تا بوجھ جو تو رکشت لاددے سہاں سی فریشت جو تو پڑھا جاندہ سی آرے ثانے جا بندے رال کے نوو رکشت کی بکھے بھٹاز آپ کے اقصے یہ بتائیے آپ کا تھانہ بھی اپ گریڈ ہوا اس ہر ٹیم آئی سی ساڑھے تھانے نویں انہوں نے سمارٹ پولیس ٹیشن بناندہ سوچیا آئے نہیں ہوئے تھے آئے نہیں کہ تاڑھے پولیس ٹیشن نویں اسی سمارٹ کر دینے سمارٹ پاس ہونا دی پوٹے دے نظر پر ہی وہ واپس چلے گئے انہوں نے کہ بھئی یہ سمارٹ ہونا بڑا مشکل ہے تھانے کو سمارٹ کرنا تھا یا صرف بھٹاز آپ کو سمارٹ کرنا تھا